برادران ملت اسلامی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبه المصطفى امبا بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو کنت فضا غلیظ القلب لن فضو من حولک صدق اللہ مولانا العظیم بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہم صل على سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعالی وآصحابہ الكرام ابنہ الكریم مبارک وسلم صلاتا دائمتا سرمتا ابدا عزیز آنے رحم وقار انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خصوصیات عطا کی ہیں اس میں خاص طور پر زبان اور بیان کی خصوصیت بہت اہم ہے شیخ سعید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تا مرد سخن نہ گفتا باشد عیب و ہنرش نہ ہفتا باشد جب تک آدمی بات نہیں کرتا اس کی اچھائی بھی چھپی رہتی ہے برائی بھی چھپی رہتی انسان اپنے کلام سے اپنی بات سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کس کیٹیگری کا ہے کس لیول کا ہے اس کی گفتگو کے آداب اس کی حقیقت بتاتے ہیں بلکہ یہاں تک کہ اس کے نصب کا بھی پتہ لگا لیا جاتا ہے اور اس کی تربیت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے حضرت لقمہ نے حکیم سے پوچھا گیا نیکی کس کا نام ہے تو آپ نے فرمایا دو چیزیں اور بہت چھوٹی ہیں نیکی دو چیزیں ہیں جو بہت چھوٹی ہیں کہا کیا ہے کہا کہ ملاقات میں لوگ اپنے بھائیوں سے مسکرانا اور نرم گفتگو کرنا ساری نیکیوں کی جڑ ہے یہ نرم گفتگو کرنا اور لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرانا کر ملاقات کرنا لیکن میرے عزیزو یہ دو چیزیں بناوٹی تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ آ سکتی ہیں اخلاق تصنع جس کو کہتے ہیں تکلف کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے ساتھ آ سکتی ہیں لیکن حقیقت میں جسی انسان کی طبیعت میں یہ دو چیزیں ہونی چاہیے وہ کب سمجھ میں آتی ہیں اس وقت جو مولا علی کرم اللہ وجہ القریب نے فرمایا کسی انسان کو اس کی حقیقت دیکھنا ہو تو غصے کے عالم میں اسے دیکھو وہ اپنے آپے سے باہر ہوتا ہے یا اپنے مزاج کے خلاف کس طرح بات کو سن کر کے تحمل رکھتا ہے سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جس نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا اور اپنی زبان پر قابول پھا لیا ورنہ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان پھٹ پڑتا ہے جو دل کے اندر ہے سب کہہ جاتا ہے آپ کو میں بتاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کریمہ بخاری شریف کی حدیث ہے حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اس وقت مسجد نبوی آج ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں جو امیج ہے مسجد نبوی کی بہت بڑی عالی شان مسجد لیکن وہ زمانہ نبوی میں اس طرح کی نہیں ہے کچھی دیواریں تھی اوپر چھپر کے چھت پڑے ہوئے تھے اور مٹی کی زمین تھی یہ مسجد نبوی کی شکل اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹے ہیں ایک دیہات کا رہنے والا شخص آیا ایک بات یاد رکھیں کہ دیہات میں گاؤں میں رہنے والوں کے اخلاق اور تمیز میں بڑا فرق ہوتا ہے ان کے ہاں آداب کی کمی ہوتی ہے وہ شخص آیا اور مسجد نبوی میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات چیت کیا اور تھوڑی دیر کے بعد مسجد میں ہی کھڑے ہو کر پشاپ کرنا شروع کیا بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے جب مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر پشاپ کرے ہیں تو صحابہ اکرام سب دیکھ کر کے دوڑانے لگ گئے ہیں خضوہو خضوہو پکڑو اس کو پکڑو اس کو اور صحابہ دوڑاتے تھے وہ پشاپ کرتے ہوئے بھاگتا تھا پوری مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہو چھوڑ دو اس کو کر لینے دو پشاپ کر رہا ہے مسجد میں چھوڑ دو اس کو جب وہ صحابہ اکرام حضور کا حکم سنتے ہیں سب پیچھے ہٹ گئے تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا پانی کے ڈول بھر کر کے لائے جائیں صحابہ سے ہی مانگوا ہے پانی کے ڈول بھر کر کے لائے گیا اور مسجد نبوی کے میدان میں فرش پر بہایا گیا اور صاف کیا گیا اب وہ شک نہائیتی ڈرا سہما کھڑا تھا میرے ساتھ کیا ہوگا پتہ نہیں میں نے پشاپ کیا اب مجھے یہ لوگ قتل کر ڈالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا اور فرمایا نہائیت نرم گفتگو کے ساتھ حضور فرماتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے یہاں پشاپ نہیں پشانیاں رکھی جاتی ہیں بس یہ جملہ ہے بخاری شریف میں موجود ہے یہاں عبادت کی جاتی ہے اتنا کہہ کر رخصت ہو گئے رخصت کر دیا وہ دیہات سے آیا ہوا جو نوجوان تھا یا شخص تھا باہر نکلتے ہی وہ کلمہ تیبہ پڑھ کر حضور کی غلامی میں شامل ہوا میں نے وہ بلند آلی اخلاق نہیں دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اللہ کی رحمت سے آپ لوگوں کیلئے نرم ہیں اس لئے لوگ آپ کے ارد گرد لگے ہوئے رہتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ اے رسول اگر آپ سخت دل ہو جائیں تو پھر یہ سب چھٹ جائیں گے آپ سے دور ہو جائیں گے اس رسول کے لئے جب کہا گیا ہے کہ اگر آپ سخت ہو جائیں تو لوگ چھوڑ کر کے دور ہو جائیں گے تو ہمارے اور آپ کے لئے کس قدر لہجے کی پابندی ضروری ہے ہاں عزیزہ نگرہ میں وقار اپنی گفتگو اپنے کلام اپنی بات چیت سے آپ اپنے سلیکے بتاتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہوئے جن کی صبح شامیں ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر کے ہی پہچان میں آ جاتا ہے کس گھر سے یہ تعلق رکھتا ہے کہاں ان کی تربیت ہوئی ہے کس طرح ان کی آداب سکھائے گئے اس لئے میرے عزیزو بچوں کو آوارہ بھی نہ چھوڑ دینا کہ وہ اپنی زبان گلی کچوں سے سیکھ کر کے جائیں کل کو ہوگا یہ کہ اس کی زبان کی وجہ سے لوگ تمہیں تانو تشنی کریں گے اس کا باپ ایسا ہوگا اس لئے بچہ ایسا ہے اس کی ماں اس طرح ہوگی اس لئے اس کی گفتگو ایسی ہے کیونکہ موسلی زیادہ طور پر بچے اپنے ماں باپ کے اخلاق کو نقل کرتے ہیں ٹرانسفر ہوتی چلی جاتی ہیں ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکل کر جا رہے ہیں توجہ میرے عزیز ہو اخلاق کہاں دکھانے چاہیے اور ہماری بات چیت کے انداز ہمیں کہاں ہونا چاہیے میں آپ کو بتاؤں حضور تشریف لے کر جا رہے ہیں صحابہ اکرام کھڑے تھے حضور کے اطراف مدینہ تیبہ کی ایک بوڑی خاتون جس کا ذہنی توازن کھویا ہوا ہے یعنی وہ دماغی طور پر ڈیسیبل ہیں اور وہ آئی جا رہی تھی لوگ جب بھی اس کو دیکھتے راستہ کٹ لیتے وہ جس کو بھی پکڑتی تھی سنانا شروع کرتی تھی جو موہ میں آیا ہے بکنے لگ جائے اور لوگوں کو تنگی محسوس ہونے لگتی صحابہ نے دیکھا کہ یہ عورت آ رہی ہے حضور کی طرف آ رہی ہیں سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اس کا راستہ روکنے کے لئے اب آئے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر زبان درازی کرنے لگ جائے پاگل عورت ہے اور بک بک کرنے لگ جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب میں کہیں کمی نہ آ جائے صحابہ کا یہ ہمیشہ احتمام رہتا حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو صحابہ سے کہا ہٹ جاؤ اس کو آنے دو ہٹ جاؤ اس کا راستہ چھوڑ دو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے دماغی طور پر وہ عورت ٹھیک نہیں ہے وہ آئے گی اور لمبی باتیں کرتی ہے لا یعنی باتیں کرتی ہے کہیں آپ کی شان پاک میں کوئی گستاقی نہ ہو جائے صحابہ روک رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ورمایا انشاد ورمایا ہٹ جاؤ اس کا راستہ چھوڑ دو مجھے پتا ہے پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کو سنائے گی اگر میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کو سنائے گی یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارِ عالی جاہ کی وہ بلند اخلاقِ کریمانہ کی ایک مثال ہے جس کو خود میرے آقا نے فرمایا عزیزان اگرامِ وقار لوگوں کے آج حالات ایسے ہیں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اخلاق الگ دکھائے جاتے ہیں چھوٹے لوگوں کے ساتھ اخلاق الگ دکھائے جاتے ہیں سٹیٹس کا آدمی ہو تو اس کے ساتھ ملنے کے طریقے الگ ہیں اور غریب کوئی آجائے وقیر کوئی آجائے تو اس سے ملنے کا انداز الگ ہو جائے یہ نہ ہو یہ ہم سب کے لئے نصیت ہے اسی ممبئی کی سرزمین پر میں آپ کو بتا ہوں ایک مائم شریف میں بزرگ حاجی صاحب ہوا کرتے تھے آج سے تقریباً دس بارہ سال پہلے کی وہ کئی لوگوں سے ایک سوال کرتے تھے پکڑ پکڑ کر کے کہ میرا ایک سوال ہے آپ جواب دیں گے میرا ایک سوال ہے کئی علماء سے انہوں نے پوچھا مجھ سے بھی انہوں نے جب میں نیا تھا مصر سے پڑھ کر کہایا تھا میرے پاس آ کر کہا کافی سالوں سے میرے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہا آپ بتائیے کیا ہے کہا میں حضور سرکار مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ کا مرید ہوں علماء حبیب الرحمن مجاہد ملت رئیس آزم اڑیسہ جن کے خدمات جلیلہ آج ہو سکتا ہے نئی جنریشن کو نہ معلوم ہو ان کا لقب ہے مجاہد ملت جنہوں نے سنیت کی بقا کے لیے اپنا تن مندھن سب قربان کیا تھا وہ مجاہد ملت عظیم بزرگ ولی کامل ہے فرما یہ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک نارمل آدمی تھا کڑیا تھا یعنی گھر بنانے کا کام کرتا تھا جب وہ ممبئی تشریف لاتے تو دوڑ کر کے ہر جگہ سے لوگ ملنے آتے میں بھی گیا تھا اور اس وقت میں جوان تھا حضور مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ کی بات وہ بتا رہے ہیں کہ لوگ لائن لگا کر کے مسافہ کر رہے تھے مل رہے تھے جب مل رہے تھے تو پھر میرا نمبر آیا میں ملنے کیلئے گیا بزرگوں کے سب ہاتھ چومتے ہیں یہ ہمارے سنیوں کے طرح طریق ہیں عدب علماء ایزہویل احترام کے ہاتھوں کا بوسہ لینا یہ مستحسن ہے یہ ہمارے آداب میں سے معمولات اہل سنت میں سے تو جب سب لوگ ان کے دست بوسی کر رہے تھے ہاتھ چوم رہے تھے میں بھی قریب گیا اور جب میرا نمبر آیا میں ہاتھ چومنے کے لئے گیا تو انہوں نے میرا ہاتھ لے کر خود ہی چوم لیا وہ بزرگ آلی جاہ ولی کامل جن کو دنیا مجاہد ملت کہتی ہے میرا ہاتھ انہوں نے چوم لیا اور میرے اندر ایسی پشیمانی تھی کہ میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آیا میں ایک معمولی سا کڑیا اور کہاں ان کا مقام کہاں میرا تو اس کے بعد وہ اس بیچینی میں رہتے تھے کہ ایسا کیوں کیا ایسا کیوں کیا کیونکہ پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا ایک بزرگ تھے انہی کے خلیفہ تھے حضور مجاہد ملت کے انہوں نے اس کا جواب دیا میرے عزیزو کیا بہترین جواب تھا حضرت مجاہد ملت رحمت اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ہزاروں لوگ ہماری تعظیم کرتے ہیں تو کوئی ہمارے دماغ میں بادشاہت کا خیال نہ آئے ہم غریب اور فقیر کا ہاتھ چوم کر اپنے نفس کی مخالفت بھی کرتے ہیں اخلاق کی قریمانہ دکھانے کے لیے سٹیٹس والوں کے ساتھ ہی نہیں غربہ فقرہ کے ساتھ بھی وہ اخلاق ہوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ عداب آج اگر آپ اپنا لیں بہت ساری کڑوی چیزیں ویسی ختم ہو جائیں آج ممبئی کی سرزمین پر سب سے بڑا یہ چیلنج ہے بات کرنے میں نوجوانوں کی تو آج پارے چڑے ہوئے ہوتے ہیں ان سے کوئی بھی بات کر لے جس تیور میں یہ بات کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی لڑائی ہو جائے گی ابھی جھگڑا ہو جائے گا اس کی عادت سی بن گئی ہے آپ کو پتہ ہے فرمایا گیا عربی کا قول ہے جراحت السنان الہل تیام وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ تلوار سے چاکو سے دیا ہوا زخم سوک سکتا ہے زبان سے دیا ہوا زخم کبھی نہیں سوکتا زبان سے دیا ہوا زخم نہیں سوکتا بولنے سے پہلے ہزار بار اس بات کو خیال ہونا چاہیے کہ میں جس کو بول رہا ہوں کہیں اس کا دل چھلنی تو نہیں ہو جائے میری زبان یہ ہوتی پچاس گرام کی چھوٹی زبان ہے لیکن بڑے بڑے لوگوں کے کلیجے چیر کر رکھتی ہے بڑے بڑے لوگوں کے دلوں میں سراخ کر کے رکھتی ہے زخمی کر کے رکھتی ہے اس کا استعمال اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو سارے آزا ہاتھ پیر آنکھ کان ناکھ سارے آزا سب سے پہلے زبان سے یہ عرض کرتے ہیں اس کی پناہ مانگتے ہیں کہتے ہیں آج تو صحیح سلامت رہے گی تو ہم سب صحیح سلامت رہیں اور اگر تو پھسل گئی تو عذاب ہم پر بھی ہوگا زبان بولتی ہے مار کسی اور کو پڑتی ہے کوئی زبان کو مارتا نہیں ہے گالی زبان دیتی ہے لیکن مار کبھی پیٹ پہ پڑتی ہے سر پہ پڑتی ہے ہر جگہ پڑتی ہے تو یہ زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من يضمن لی ما بینا لحیتی و ما بینا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دو چیزوں کی زمانت مجھے دے دی حفاظت کی میں اسے اضمن لہ الجنہ میں اس کو جنت میں لے جانے کی زمانت دیتا ہوں دو چیزیں کیا ہیں حضور فرماتے ہیں ایک دو جبروں کے بیچ میں جو موجود زبان ہے اس کی حفاظت کر لے اور دو رانوں کے بیچ میں جو شرمگاہ اس کی حفاظت کر لے یہ دو چیزیں جس نے بچا لیا میں اس کو جنت میں لے جانے کی ذمہ داری دیتا ہوں زمانت دیتا ہوں اس کا کتنا بڑا کردار ہے یہ زبان کا کتنا بڑا کردار ہے اور حضور نے ایک بار پکڑ کر کے فرمایا تھا زبان کو پکڑ کر کے کہا تھا یہ وہ زبان ہے جو انسان کو جنت میں بھی لے جاتی ہے اور دوزخ میں بھی لے جاتی ہے کلمہ کس سے پڑھتے ہیں آپ لا الہ اللہ زبان ہی سے تو پڑھتے ہیں اسی کلمے نے آپ کو جنت تک پہنچایا اور کافر جو کفر کرتا ہے وہ بھی زبان سے ہی کرتا ہے اور زبان اسے ہمیشہ کی دوزخ میں لے جاتی ہے اس زبان کو چلانے سے پہلے ہزار بار سوچ لیں کہ آج لہجوں کی سختیاں بڑھتی چلی گئیں اور آپ کو پتا ہے قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْن وَلَا تَنْهَرْهُمَا والدین کے بارے میں بچوں کو کیا کہا گیا ان کو اُف تک نہ کہو لیکن زبان جب کھلتی ہے نا ماں باپ کے خلاف نوجوانوں کو ہم نے دیکھا اگالی گلوچ کرتے ہوئے اور اتنی بری باتیں کہتے ہوئے معاذ اللہ عزیز آنِ گرہ میں اقار حضور نے تو یہ فرمایا جس نے پلٹ کر کے اپنے ماں اور باپ کو سخت لہجے میں بات کیا یا ان کی نافرمانی کی حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے گھر کو آگ لگا دوں آگ لگا دوں اس لیے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں تمہارے لہجے کی سختیاں کسی کو زخمی کر دیں تو آخرت خراب ہو جائے گی آخرت خراب ہو جائے گی حضرتِ القمار رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں آخری وقت آ گیا تھا لیکن زبان نہیں کھلتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش لائی گئی کہ آپ کے وہ ساتھی ہیں انتقال کر رہے ہیں لیکن زبان پر کلمہ بھی نہیں آتا حضور تشریف لائے دیکھا پوچھا گھر میں ان کے کون کو نے کہا بیوی ہے اور ماں ماں کو بلایا وہ کہا القمار کے بارے میں کیا کہتی ہو کہا بہت اچھا پریزگار عبادت گزار ساری نیک و کھار یہاں اس کے اندر ہیں تو پھر حضور نے پوچھا اچھا یہ بہت نیک تھا تم بھی اس سے راضی ہو کی نہیں ہو ماں نے کہا میں نہیں راضی ہوں میں راضی نہیں ہوں کہا کیوں وجہ کیا ہے کہا یا رسول اللہ میرا اکلوتا بیٹا میرا تنہا بیٹا تھا بڑی محبتوں کے ساتھ اس کو پالا تھا اور جب میں نے اس کی شادی کی اپنی بیوی کو لایا اور جب بیوی گھر پر آ گئی تو میری بات کو ہلکے میں لیتا اپنی بیوی کی بات کو فوقیت دیتا ترجیح دیتا اور اس وقت غالباً یہ باتیں تھی کہ زبان سے کوئی کلمہ ان کے نکلا ہوگا جب بیوی کی حمایت میں تھی ماں کو تکلیف پہنچ گئی کہا میرا دل گوارہ نہیں کرتا میں اس سے راضی نہیں ہوں باقی وہ بہت نیک بندہ ہے بہت اچھا ہے حضور نے فرمایا دیکھو زندگی کے آخری پڑاؤ پر آ چکا ہے روح نکلنے کو ہے ماف کر دو وہ بھی صحابیہ تھی انہوں نے کہا آقا آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے اگر حکم ہے تو پھر ماننا ہے حضور نے فرمایا نہیں حکم نہیں مشورہ ہے کہا مشورہ ہے تو پھر دل نہیں چاہتا دل نہیں چاہتا حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ لکڑیاں جمع کرو آگ لگاؤ اور انہیں اٹھاؤ آگ میں ڈال دو آگ دہکائی گئی تو ماں کی ظاہر سی بات ہے ممتہ بے چین ہو گئی کہا ان کو میرے سامنے آگ میں ڈالیں گے کہا ہاں اس سے بہتر ہے کہ وہاں جلے گا یہاں جلے ادھر معاف کیا ان کی زبان پر کلمہ تیبہ جاری ہوا میرے عزیزو یہ بتانا مقصود اس لیے ہے کہ زبان سے دیے ہوئے زخم خواہو والدین کو ہو یہ معمول ہی نہیں ہوتے ہو سکتا ہے آخری وقت تمہاری زبان بند ہو جائے اور کلمہ تیبہ بھی نہ جاری ہو زبان کھلنے بھی نہ لے گے یہ حالات آ جائیں گے اس لیے اپنی زبان کا کنٹرول برکھرار رکھو کس سے کیا کہنا ہے ابھی میں اس کا دوسرا پارٹ بھی بتاتا ہوں زبان کے استعمال کا یہ نرمی لہجے کے اندر ہونا بہت ضروری ہے لیکن کچھ جگہوں پر سختی کی اجازت ہے لیکن وہ مقامات الک ہیں نرم لہجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ہے ایک بات بڑی بغداد مقدسہ میں میں نے ایک ولی پاک کی زیارت کی ان کے آستانے پر ابھی بھی بھیان کیا تھا حضرت بحلول دانا مجذوب بزرگ تھے اور بغداد کی گلیوں میں کہیں پر بھی بیٹھ جاتے تھے اور جو جھانکار تھے وہ سمجھتے تھے اللہ والا بندہ ہے مجذوب کس کو کہتے ہیں جس کی یادِ الٰہی میں اقل فنا ہو گئی ختم ہو گئی اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے اس کے اوپر شریعت کا قلم نہیں زائد سے بات ہے شریعت کے سارے احکام اس پر ہیں جس کی اقل سلامت ہے اقل ہو بالغ ہو تو نماز فرض ہے نا اقل ہی نہیں ہے تو وہ مجذوب ان اولیاء کو کہتے ہیں لیکن ان کے بارے میں حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایسے بندے ہیں کہ اگر اللہ کو قسم دے دیں کسی بات کی اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے وہ بہلول دانا بیٹھے ہوئے چھے بغداد کا ایک مشہور تاجر تھا لیکن خستہ حال تھا بہت نقصان اٹھا چکا تھا خسارے میں چل رہا تھا بزنس پورا لاس میں اور وہ پریشان حال بہلول دانا کے پاس آیا گڑ گڑایا کہا کہ حضور مجھے بچا لیں رحم کر لیں میں تاجر ہوں لٹ گیا ہوں لاس میں ہوں کچھ آپ فرما دیں میں کیسے اس بھور سے نکلوں بہلول دانا نے دیکھا کہا ٹھیک ہے کچھ پیسے بچے ہیں کہا ہاں ہے وہ بس اتنا سرمایہ ہے کہ مال لیتا ہوں پھر بیج دیتا ہوں نفع نہیں ہوتا بہلول دانا نے کہا ایک کام کر کالا کپڑا جتنا ملتا ہے سب خرید لیں پورے شہر سے کالا کپڑا جہاں جہاں مل جائے سب لے کر سٹاک کر لیں کہا جی حضور آپ نے جیسا فرمایا گیا جتنا سرمایہ تھا سب لگا دیا کالا کپڑا خرید کر ایک جگہ سٹاک کر دیا اللہ والے کا حکم تھا لیکن ہوا ہے کہ بغداد کا معمول تھا آٹھ دن گزرے نہیں تھے کہ وہاں وقت کے حاکم کا انتقال ہوا اور جب حاکم کا انتقال ہوتا تو شہر کے جتنے بڑے لوگ ہوتے رئیس لوگ وہ اس کے سوگ میں اس کے غم میں کالا کپڑا پہنتے تھے اور کالا کپڑا سوائے اس تاجر کے کسی کے پاس نہیں تھا اور سارے بڑے لوگ پیسوں سے اس کے پاس کالا کپڑا خرید نے آیا یہ مو بولے قیمت پر جیسے تیسے جتنی قیمت پر بولے سب خرید کر لے جاتے اور پل بھر میں ایک دن کے اندر وہ بہت بڑا کروڑ پتی بن گئے بہت مال آ گیا یہ بات یاد رکھیں اللہ مال دیتا ہے اس کے بعد پھر آزمائش بھی ہوتی مال اتنا آ گیا اب لے کر کے مستیاں تھی چند دن گزرے زائد سی بات ہے مال کو بڑھانے کی تمنہ ہر ایک ہی ہوتی ہے کوئی یہاں پر اینڈ کرنے والا نہیں ہے دنیا میں چاہے اس کا بزنس عربوں پر بھی پہنچ جائے اسے آگے پہنچنا ہے چند دن گزرے تھے آٹھ دس دن پھر آیا حضرت بحلول دانا کو ڈھونڈتے ہوئے ایک جگہ میدان میں یہ مجزو بزرگ بیٹھے مل گئے آیا اور کہا او دیوانے بتا اب کیا خریدوں پیسہ بہت ہے ابھی میرے پاس بتا دیوانے اب کیا خریدوں انہوں نے دیکھا کہا کہ لہجہ تو بدلہ ہوا ہے پیسہ بہت زیادہ تھا کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اللہ والوں کو ان سب چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں آپ نے کہا مال جتنا ہے تیرے پاس سب لے کر کے خربوز خرید لے تربوز خرید جس کو کلنگر کہتے تربوز پورے خرید لے اس نے کروڑوں کی جائدات پورے تربوزوں میں لگا تھی سب تربوز خرید کر سٹاک کر دیا ایک جگہ اور اس کے گمان میں یہی تھا کہ چند دن گزریں گے کوئی ایسا ہی حادثہ ہوگا جب تربوز مو مانگی قیمت میں لوگ خریدیں گے اور میں بیچوں گا پورا مال تربوز میں لگایا دو دن چار دن چھے دن آٹھ دن گزرے کوئی حادثہ نہیں ادھر تو تربوز سڑنے لگ گئے وہ تو زیادہ دن سٹاک نہیں کی جا سکتے سرن شروع ہو گئی پھر تھوڑی تھوڑے دنوں کے بعد پورے کے پورے سڑ گئے کروڑوں کا مال تربوز میں سڑ کے چلا گیا وہ بے کچھ بھی نہیں سکا کچھ نہیں کر سکا واپس چیختا چلاتا اسی حالت میں آیا پہلے سے بھی زیادہ بتر حالت میں میں آ گیا ہوں دورتے ہوئے آیا حضرت بحلل دانا کو ڈھونٹے ہوئے کہا ہیں وہ اسی زگہ بیٹھے ہوئے مٹی میں بیٹھے رہتے تھے قریب آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا بحلل بحلل دانا نے کہا کیا ہوا کہا میں تو لٹ گیا تربوز میں پیسے لگایا آپ کی وجہ سے اور پورے سڑ گئے بحلل دانا نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا پہلے تو تجھے نفع ملا تھا وہ تیرے لہجے کی وجہ سے اب خسارہ ہوا ہے تیرے لہجے کی وجہ سے پہلے جو آیا تھا بات کرنے کے لئے اس وقت تیری تمیز الگ تھی تیری تہذیب الگ تھی اخلاق الگ تھی گڑ گڑا کر کہا تھا کہ میں لٹ گیا ہوں آپ رحم کر دیں دوسری بار آ کر کے کیا کہا ہو دیوانے بتا کیا خریدوں لہجہ بدل گیا تو پوری حیثیت بدل گئی زبان ہماری ہنچھائی پر بھی لے جاتی ہے اور نیچھے بھی لے آتی اس بات کو ہمیشہ ملہوز رکھیں کہ اس زبان سے بہت سارے لوگ نفع بھی اٹھاتے ہیں بہت سارے لوگوں کو نقصان بھی ہوتا ہے لیکن ساتھ میں میں یہ بات بھی ارز کروں نرم گفتگو کرنے کا عادی ہر ایک کونہ چاہیی نرم گفتگو کرنے کا عادی ہر ایک کونہ چاہیی اس کی نیکیوں کی علامت ہے اس کے اخلاق کی علامت ہے لیکن ساتھ میں امام شافع رحمت اللہ تعالی علی نے یہ بھی فرمایا چاہے جتنی بھی نرم طبیعت ہو انسان کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے غیرت ہونی چاہیے اللہ اس کے رسول کے خلاف بات سنے تو پھر نرم لہجے کا استعمال نہ کرے پھر وہ بزدلی کہلائے گی وہ بزدلی کہلائے گی آج میں ایک بات یہ بھی بتا دوں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے بھی ہیں ابھی چند دن قبل میں ماررہ متحرہ میں بیان کی اخلاق کے اولیاء اکرام کے مذہب و مسلک پر اور پچھلے پندرہ سالوں سے میں نے بہت سارے خطابات کیے ہیں اخلاق پر معاشرے کی برائیوں پر لیکن ابھی چونکہ چند دنوں میں جلسے پروگرام بہت سارے ہو گئے اور حضمت ناموں سے رسالت پر زیادہ گفتگو ہونے لگی تو لوگوں میں ایک ایمیج علک بیٹھی ہوئی ہے اور ابھی ہم نے اخلاقِ حسنہ پر گفتگو کیا کی آٹھ دن پہلے ایک بزرگ نے مجھ سے پوچھا ایسی بھی تقریر کرتے ہیں آپ آپ ایسی بھی تقریر کرتے ہیں یعنی نرم گفتگو بھی کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہماری ایمیج ایسی بنا کر رکھیں کہ ہم ہر وقت چلاتے ہی رہتے ہیں ہر وقت للکارتے ہی رہتے ہیں میرے عزیزوں میں یہاں پیغام دینا چاہتا ہوں ہم قرآن کے اس آیت پر عمل کرنا چاہتے ہیں جو مولا نے فرمایا مومنین کی شان ہے صحابہ کی شان ہے وہ کافروں پر سخت ہوا کرتے ہیں اور مومنوں کے لئے نرم دل ہوا کرتے ہیں زبان کی نرمی ایمان والوں کے لئے ہے زبان کی نرمی محبت مصطفیٰ کے لئے ہے عاشقان مصطفیٰ کے لئے ہے ساتھ میں زبان کی سختی کفار و مشرقین کے لئے ہے گستاخان رسول کے لئے ہے اور اگر یہ چیز نہیں آئی تو پھر آپ سمجھ لیں نیک اس وقت نہیں کہلائے گا آدمی بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے نرم بات کرنا چاہیے یہ نرم گفتگو بلکل صحیح ہے یہ اخلاق ہے لیکن اگر ایسے مقامات پر جہاں تمہارے نبی کو کوئی گالی دے رہا ہو رب کی شانگ میں کوئی بھوک رہا ہو اس وقت تم کہو کہ اخلاق ہے نرم بات کرنا چاہیے یہ بے غیرتی ہے یہ بے غیرتی ہے تمہاری بیوی کو اگر تمہارے سامنے کوئی چھو دے اور اس کے بعد تم ہس کر کے اس سے کہو ٹھیک ہے جائیے صاحب آپ کو کھا جائے گا بے غیرت آدمی بے غیرت آدمی ہے انسان کو اپنی بیوی اپنی بیٹی اپنی ماں پر بھی غیرت ہوتی ہے وہ سنتا نہیں ہے یہ پیدائشی ہے فطرت ہے انسان کی اور مومن کی شان یہ ہے سب سے بڑی غیرت اس کے لئے اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہوا کرتی ہے اللہ اس کے رسول کے لئے ماں اور باپ کو گالیاں ایک وقت میں برداشت کر بھی لے جائے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی شان میں وہ ہرگز برداشت نہ کرے یہ ایمان کی علامتوں میں سے ہے بہرحال میں نے زبان کے دونوں استعمال آپ کو بتایا سخت لہجے بھی ہیں نرم لہجے بھی ہیں لیکن جب آپ کا پالا کسی گستاق سے نہ پڑے تو ہمیشہ نرم گفتگو کرنے کے عادی بنے مومنین میں نرم لہجے کا اختیار ہمیشہ رہے اس سے اخلاق آپ کے بتائے دکھائے جاتے ہیں اس سے آپ کے اخلاق معلوم ہوتے ہیں ساتھی معاشرے میں نرمی اور محبت کا ماحول بھی قائم ہوتا ہے ڈانٹنے کے طریقے بھی میں آپ کو بتاؤں میرے والد اگرامی فرمایا کرتے تھے حضور حافظ ملت رحمت اللہ مبارک پور کے بانی ہیں اور بڑے محدث جنہوں نے ایک نئی ہزاروں عالم پیدا کی اس ہندوستان کی بات کر رہا ہوں حافظ ملت رحمت اللہ نے پوری بخاری شریف پڑھاتے تھے تقریباً چالیس سال تک انہوں نے پڑھایا بخاری شریف میرے والد ان کے شاگرد ہیں فرماتے ہیں جب وہ بہت زیادہ ناراض ہو جاتے کسی سے ڈانٹ نہ ہوتا ہر استاد بچے کو ڈانٹتا ہے کبھی کچھ بچہ نافرمانی کر جائے یا مزاج کے خلاف بات کرے تو استاد ڈانٹتا ہے تو حافظ ملت رحمت اللہ اگر کسی شاگرد کو ڈانٹتے بھی غصے میں تو کہتے ہیں اے جنتی کیا کر رہا ہے کہتے ہیں اگر یہ جملہ قبول بھی ہو جائے تو بچہ جنتی ہو جائے لہجے کی یہ استعمالات اولیہ سے سیکھو میرے عزیزو غصے پر کنٹرول اس وقت تمہارے اخلاق معلوم ہوتے ہیں جب تمہارا غصہ غروج پر ہوتا ہے اس وقت تمہاری حقیقت لوگوں کے سامنے آتی ہے وہ اپنے شاگردوں کو ڈانٹتے بھی تو جنتی کہہ کر ڈانٹتے ہیں یعنی کوئی گالی نہیں ہے کوئی برے کلمے نہیں ہیں بلکہ ایسا جملہ ہے کہ اگر قبول بھی ہو گیا استاد کی زبان سے اس کی تو زندگی وصول ہو گی اس کا بیڑا پار ہو گیا ہمارے درمیان ماں واپ کو بھی یہ چاہیے کہ بچوں کو کس طرح کے اخلاق آپ دے رہے ہیں گفتگو کرنے کے مطالق قرآن میں اللہ تعالی نے آداب بتائے ہیں جب آپ گھروں کے اندر موجود ہوں تو بچوں کے سامنے کس طرح کی گفتگو کیا کریں گے کیسی بات کریں گے شوہر اور بیوی جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں بچے کے دماغ میں وہ پورا کا پورا چھپتا ہے ٹرانسفر ہوتا ہے اسی لئے کہا گیا ایڈلٹ گفتگو کبھی بھی بچوں کے درمیان نہیں کی جائے گی جو میچوریٹی میں نہیں ہے ان بچوں کے سامنے ماں اور باپ بیٹھ کر کے کلام بھی نہ کریں بات نہ کریں معاشرہ تو آج ایسا ہے ہب پوری فیملی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور حد تو یہ ہے کہ گندی فلمیں سامنے لگی ہوئی رہتی ہیں وہ کیسے بچا پا ہوں گے چار سال پانچ سال کے بچے کے اندر بھی وہ گفتگو وہ مکالمات ایک دوسرے سے بات کرنے کی تمیزیں وہ سام وہاں سے سیکھتا رہا ہے گھروں کے اندر ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کے اپنی زبان پر کنٹرول اور اپنے بچوں کی تربیت اور ان کے زبان پر کنٹرول بہت ضروری پھر دیکھنا آپ یہ معاشرہ پیدا کر کے کل کو آپ کا بچہ نکلے گا دنوں کی محنت ہے آپ کی لیکن بچے جب سلیقے کے ساتھ گفتگو کریں تو لوگوں کا دل جیت لیا کرتے ہیں بات کرنے کے عداب ایسے ہیں کہ لوگ دل جیت لیا کرتے ہیں یہ میرے استاذ اگرامی مصر کے رہنے والے تھے جب خطابت ہمیں سکھا رہے تھے گفتگو کرنے کے عداب تقریر کرنے کے عداب تو ایک امام غزالی کا قول تھا کل لمن ناس علا قدر اقولہم لوگوں سے ان کی اکھل کی مطابق بات کرو اس پر وہ سمجھاتے ہوئے ہمیں ٹریننگ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارے پاس آنے والے کئی طرح کے لوگ ہوں گے اگر تم امام ہو اگر دعائی ہو خطیب و مقرر ہو کوئی غریب گھر سے کوئی بڑے امیر گھر سے کوئی پڑا لکھائے گا کوئی جاہل ہوگا کوئی بتمیز بھی ہوگا کوئی نیکوکار کوئی گنہگار سب طرح کے مکس مجموعہ تمہارے پاس ہوگا ان سے خطاب کرنا ان سے بات کرنا کس انداز سے بات کروگے کیسے ان سے کلام کروگے میرے عزیزو یہ ہمارا اپنا ہنر نہیں ہے ہم جو آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں یہ ہمارا فن نہیں ہے یہ اپنا پیدا کیا وہ ہنر نہیں ہے ہمیں سکھایا گیا تا صرف اور صرف آپ کو اس مجمع سے اور یہ آئے ہوئے جمع غفیر سے بات کرنے کے لئے ایک ہی اسلوب اپنا نہ ہے دیکھنا ہے کہ رسول اللہ کیسے بات کیا کرتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب اپنا ہو حضور کے خطبے دیکھو حضور جب خطاب کرتے ظاہر سے بات ہے مسجد نبوی میں اس وقت بھی لوگ ہر طرح کے لوگ آتے دیہات کے بھی تھے شہر کے بھی تھے عالی دماغ والے لوگ اور کئی الگ الگ قسم کے لوگ آتے حضور کا خطاب سب کے لئے تھا عزیزہ نگرامی ان سنتوں پر عمل کر کے آج آپ اپنے لہجے کو بہتر بنا سکتے ہیں بس میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زبان کا صحیح استعمال عطا فرمائے ورنہ یہ زبان کی زختیاں اور اس کی کڑواہت ہمیں دوزخ میں بھی لے جاتی ہے دوزخ تک لے جا سکتی ہے اللہ تعالی اس کی مکاریاں اس کی ایاریاں اور اس کی شرنگیزیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے ساتھ میں یہ بھی میں بتا دوں وہ زبان پاک نہیں بولتی وہ زبان پاک نہیں بولتی جو حلال نہیں کھاتی یہ بھی بزرگوں نے فرمایا ہے یہ زبان پاک نہیں بولتی جو حلال نہیں کھاتی اسی سے ہر کچھ گزرتا ہے اندر پیٹ میں جاتا ہے حلال لکمیں اس سے گزارو تو زبان پاک بولے اللہ کا ذکر کرے اور تمہیں زبان میں وہ لذت آنے لگ جائے لیکن اس سے حرام لکمیں گزارتے رہو گے اس کے لہجے کی سختیاں بھی آ جائیں گی اس کے اندر کڑواہڑ بھی آ جائے گی گالی گلوچ یہ سارے استعمالات یہ زبان کرنے لگ جائے گی کیوں اس سے حرام لکمیں جو گزارے جا رہے ہیں اس چیز کا بھی خیال ضروری ہے زبان کو جس طرح کا پیٹرول دو گے وہیسی چلے گی یہ گاڑی جس طرح کا ڈیزل اس کے اندر ڈالتے ہو حرام یا حلال یہ بہت معنی رکھتا ہے اور ایک بات یہ بھی سن کر کے چلے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ ایک مناظرہ ہوا تھا علماء کا بعض لوگوں نے کہا کہ انسان کے ایک جماعت تھی انسان کی زبان افضل ہے مو افضل ہے اس لیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے بعض نے کہا کہ نہیں انسان کے پیچھے کا مقام اچھا ہے اس سے بہتر ہے یہ دونوں کی تقرار میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بات آئی آپ بتائیں تو ان سے پوچھا تم اتنی بڑی بات کیوں کہہ رہے ہو اس کے پیچھے کا مقام اچھا ہے کہا کہ اس لیے کہ وہ صرف نجاست نکالتا ہے وہ صرف نجاست نکالتا ہے وہ مقام غلازت بار کرتا ہے غلازت لوگوں کو زخمی بھی کرتی ہے ان علماء کی دلیل تھی تب آپ نے فرمایا بات ٹھیک ہے جس انسان کا زبان پر کنٹرول نہیں حرام کھاتا ہو اور بد کلامی کرتا ہو گالی گلوچ ساری چیزیں کرتا ہو آپ نے فرمایا اس سے بہتر اس کا پیچھے کا مقام ہے اور جو انسان کنٹرول رکھتا ہے حلال کھاتا ہے اور لہجے کی نرمی رکھتا ہے زائد سی بات ہے اس کا موہ ہی افزل ہے اس کی زبان افزل ہے اب یہ تو فیصلہ سبکہ ہے کہ اس کو کیا چیز اختیار کرنی ہے یہ بہت بڑی بات ہے جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں زبان کو اگر کسی دوسری جگہ سے کمپیر کیا جائے تو لگتا ہوگا یہ بلکل اچھمبے والی بات ہے یہ کون سا کمپیریزن ہے وجہ یہ بعض لوگوں کو ہم نے اتنا گندہ بولتے ہوئے دیکھا ہے اس سے بہتر ہے کہ وہ نہ بولیں لوگوں کو زخمی کرتے ہیں کسی کے مقدسات پر حملے کرتے ہیں اللہ تعالی ان کے زبان کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور کریم خدا اس چیز سے بھی ہمیں حفاظت فرمائے قیامت کے دن کچھ لوگ صرف اس لئے پکڑے جائیں گے کہ وہ کچھ نہیں بولتے تھے لیکن وہ جن کے ساتھ رہتے تھے وہ بولتے تھے وہ ان کی وجہ سے یہ خاموش رہنے والا جو ساتھ میں تھا اسے بھی جہنم میں لے جائے جائے گا اور وہ اس دن کہے گا پکار کر اے کاش میں فلان کی دوستی نہیں کیا ہوتا تو اچھا ہوتا آج میں بچ گیا ہوتا اپنے ماحول کو بچاؤ جہاں زبان کی خرابی دیکھو اپنے آپ کو بچاؤ اور اس ماحول سے بھی اپنے کو دور رکھو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی اس زبان کو خالص اپنے ذکر میں لگائے اور اپنے حبیب پاک کے ذکر میں لگائے مولا تعالی ہم کو زبان کی بد کلامیوں سے محفوظ و مامون فرمائے